ترسی نظر ٹی وی نال بی بی جگیر کو اور جڑی ہے انہاں نے پردانگی دا لیکشن لڑن دی گل کہی اور شرومنی اکالی دل جڑا انہاں نے انہوں نے سسپینشن دا لیٹر جڑا وہ تھمایا سو کی بات بھی بات ہے اسو اس بشیل ہوتا ہے اسی گل بات کرانکے ساڑھے نال نے بی بی جگیر کو اور چی بہت بہت سواغت سرکال جی وحیگل جی کا خالصہ وحیگل جی کی فتح میر بان بی بی جی بہت لمبا عرصہ تسی شرومنی اکالی دل دے نال جڑی ہے اور سیوان بھائی لگ پگ چھبیس تائیس سال تسی اینہ دے نال جڑے رہے بہت سینئر آگو سو آج رہے سمیے بچ اگر گال کریے شرومنی اکالی دل دے سینئر جنہیں بھی آگو نہیں انہوں جہاں تو پارٹی جو کڑیا جا رہا ہے جہاں پھر انہوں مجبور کتا جا رہا ہے کتنا کہتے ہیں اپنے آپ پارٹی جڑی ہے اس طرح کنارہ کر لیں کس طرح دیکھ دیو دیکھو سب تو پہلا تھی جیڑے اکال لیٹر شکیتا ہے جب بیان آیا میرا خیال ہے کہ کوئی بھی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میرے نال وہ انصاف ہویا جی کیونکہ میں کدھی اوگیا کتی نہیں میں کوئی ایسی کاروائی نہیں کتی جیڑی پارٹی دیاں گتیوی دیاں دے خلاف ہوئی میں کوئی ایسا بیان نہیں کر دیتا سگوں کے میں کوئی بیان آوے تے ڈیفینڈ کر دی ہیں پارٹی نو بھی تے پردان صاحب نو بھی کیونکہ میرے لیڈر نے میرے پردان صاحب ہے دوسری کیا سبی سال دا اتحاس ہے میں سمجھ دیاں کہ میرے پشوکر تو لے کے اس کردہ اس پروار دا سنگت دا سو سال دا اتحاس ہے سنت بابا پریم سیلی مرالے والے جس اسطحان تے میں مکسی وعدہ رہا ہوں پاکستان دے بیچے انسو بی دے بیچے جدو بانی شرومنی گردر اپندک میرے تے اکی بائیچ پہلی چون ہوئی ایسی پیسی دی اوڈو تو لے کے ٹیل ڈیتھ چھ سات چونہ لڑیاں بابا پریم سیلی جی نے تے ٹھائی سال لگاتار میمبر ایسی پیسی شرومنی کالی دل بلو دو چونہ انڈوائیڈڈ کانٹری چھ لڑیاں سنتی وچ شیاری وچ ایم ملے بنے تھمپنگ مجھاورٹی دے نال تے شرومنی کالی دل بلو بنے بڑیا سیوامانو نے کٹیاں سکول لہا دیاں ترم پرچار دیاں چلو وکھریانے اس تو بعد ادھر سنتاڑی چاہیے پنجاج جو نے ڈیتھ ہوئی اہی ایک آمکان ہے جتھے وہ کتھا کردے سی کیرتن کردے سی پاٹ چلتا سی کیونکہ پاکستان دا بنیاں کار ہے انسو کتیدہ یہ انسو کتیدہ بنیاں کار ہے جو رہ رہے ہیں یہ تھی انہوں نے آکے اسطان اپنا نباس کیتا سی وہ تو انسو پنجاج جدو چڑھائی کر گئے یہ میرے تایا سورا بھی لگ دے سی چلو مہا پرکھان رشتے تھے کوئی لیمنٹ نہیں ہندی ساری سنگڑی سنجھ ہندی ہے پر پروار دا مان ہند ہے رشتے دی میں کالکتی جڑی اتنا تو بعد ساڑے پیتا جی مان جو بابار نام سنجھ جی پنجاج تو لے کے اکیاسی تک انہوں نے لگا تار ایشترستان تے تارم دی سیوا پرچار دی سیوا کیتے چیک ساتھ چونہوں نے لڑیاں ایک دو چونہوں نے جدو سنجاب پنجاج پیپسو سی او دو انہیں کہرون صاحب نال بھی رہے پر سدا پرکاسری جی بادل صاحب دی نتر ستہ دی بجات ویچ بابار نام سنجھ جی منسٹر بھی رہے اور تسی حران ہوگے کہ سنت بابار نام سنجھ جی نے بارہ سال میمبر ایشتی پی سی دی سیوا کیتی بتاؤن اگزیکٹی میمبر مہشتر تارہ سنجھ جی دی انہیں سو اسیچ میں اتھیان نہیں ہے بابا جی دے بیٹے نار میری شادی ہوئی اسیچ کیونکہ میں اتھے سرویس کرتی سی بتاؤر میتھمش ٹیچر اتھے میری شادی ہوئی کیاسی ویچ میری پیتا جی دی سورہ سابدن ڈیتھ ہوگی بیاسیچ میری ہسپینڈ بمار ہو جاندے ہے برین ٹیومر ہوتا ہے تریاسی ویچ نے ڈیتھ ہن دی ڈیڑھ سال دی بچی چھے مینے دی بچیاں لے کے میں چل پی میں پیرانچ جتی نہیں پائی گڑی چو کر دی پیار نہیں کر دیا لگا تار سان چراسی تو لے کے آج تک پانک دی سیوا کیتی ہے پارٹی دی سیوا کیتی ہے ترم دا پرچار کیتی ہے پا میں میمبر میں شینمیچ بنی پر میں اسطان تو سے سماج دے کری ہڑ آگے طفان آگے کتے کوئی مسیبت بن گی ایک اکس سواس دن آل سیوا کر کے میں پارٹی دی مجبوطی کیتی کھر لمبا ہو جانائی تیاس پر شینمیچ کنمیچ دی وچ پہلا مینو صدار سیمر جی سے مان دے پیتا جی جو اندر سے مان نے چون لڑائی چون لڑی چون کنسل ہوگی ایراد ہوگی ایراد شینمی دی وچے مان جو سدہ پرکاس جی بادل صاحب نے مینو پہلی چون ایسی پیسی لڑائی جتلی ستانمیچ ایم ایلی لڑائی جتلی ستانمیچی مینو منیسٹر گناتا نڈینیمی تک میں سوڑا مارچ نڈینیمی میں اسطیفہ دیتا کیوں پہلا ہی ساماسی میرا بادل صاحب نے مینو حکم لا کے بلا کے انہوں نے مینو پتھری مک سے بادل جو دو پہ صدا گرچہ نہیں سکتے ٹوڑا صاحب نے تفدیل کیتا ہے میں سب اس لئے تاثر ہی ہیں کہ میں آج تک قدیم منگیائی کیا ہی نہیں میں ہوں آپ انہوں سے باما دیتی ہیں ایم ایل ایم مینسٹر پردان جو بھی اس طرح کالی دالدی پردان سب جمعہ واری ہیں اور میرا خیال ہے کہ سارے سنسار دے کسے نو پوچھلو کوئی بشر نو پوچھلو کوئی ورکر نو پوچھلو کوئی لیڈر نو پوچھلو کوئی ایک کہا نہیں سکے گا کہ بی بی جی نے اپنی ڈیوٹی نال کر دی کتائی کتی ہوئے بی بی چیزی نو نا کتی گا انہیں ایمپورٹنٹ پورٹس جڑیاں سارے پورٹفولیوز ملے اور پردانگی بخوبی سارے آدھے جڑن بھائے اور کی کیوں ان نوبت کیوں آگئی کہ آج کالی دل جڑا انہوں نے سسپینشن لیٹر تھا انہوں نے دینا پہا کوئی میٹنگز کیتی ہیں توسی میمبر سے نال اور کیا آج اندھا کہ بروڈیاں نال میٹنگ کیتی کیڑے کیڑے بروڈی میمبر جڑنا نو یہ بروڈی میمبر سمجھ سے کیوں سمجھ سے یہ دے بڑے تھوڑا شرومری کالی دل نے سارے میمبر جڑے جتائے ہیں شرومری کالی دل دے کوئی میمبر کسے پارٹی دوڑ دی نی ہے پہلے دے سے کالوں جکی نیر میں بنا نی صرف میمبر تھوڑے جے پندرہ بھی بھائی پچی کشوی ہے یہ ہر باری بکھرا تڑا بنا کے کھڑی ہو جانتے انہوں نے میں کارکر پچھن گئی کیونکہ میرے ماند سے درد سی پارٹی دا بھی شرومری کمیٹی دا بھی تو وہ میرے ماند سے کہ کسے تریکنہی میمبر جڑیہ میں ایک سال کام کیتا کرونا دا سماسی کسان مورچے دا سماسی پھر بھی ہر میمبر نے میں نال لیکی کیتا تو میرے تکھوش سی کہ بی بی جی نے ویتکرانی کیتا شرومری کسے ایک کو جائے سمجھے کیونکہ میمبر ساڑے سی تھوڑا بہتا رسے سی کہ اندے پارٹی نی شڑی اسی جو گمراکون پرچار سی گا رام رہی مالا برگاڑی والا بیدوی والا بہتا تو دکھی ہو کہ اسی تھوڑے جی پاس سے ہوئیں پر اسی شرومری کالدل نہیں شڑیا ہون جیڑے بندیاں دے مانویچ شرومری کالدل وشدہ ہے یہ تھوڑا بہتا اندر تڑپ ہے درد ہے تو ساں نو بیٹھ کے پیار دنالکل وکری چیل جانا پہوگا واپس پارٹی ویچے مجبوط بھی کرنا پہو بس میں انہوں نے ملی ہے انہوں نے ملی رہی بات چیز میں ملی ہے پہلے میں انہوں نے اتھے بھی جنندر وچو آئے آپ انہوں نے میرنہ میٹنگ کیتی پھر میں انہوں نے کرانچ گئی سنگرور جا کے وہ کرانچ گئی انہوں نے بڑا استقار بکھایا میں انہوں نے کہا کہ تسی شرومری کالدل دے میمبرو ویر اپنی پارٹی مجبوط رکھیے کوئی کاللنگ گزے کے لئے ہون دے میں تو انہوں نے میں انہوں نے اتھے مہنے جگ چیمہ ساہب آئے میں نے انہوں نے بی بی جی پتہ لگا تسی برو دیا میں نے میٹنگ کر دیو میں نے میمبر کیڑا برو دیا شرومری کلدرہ پرندک میٹ دے میمبر آئے شرومری کالی دال دے ٹیٹرہ تے لڑی ہے تیجے تسی سردار پرم جی سے سرنا دے نال تیس سرنا باد جب پہ کے جنہ نے کونٹرل کونٹرل جب پہ کے کار چلے آرہے ہو پہ ساری پارٹی مجبوط ہو بھی میں بھی توڑا ایک آنگ ہے میری بھی ڈیوٹی بندی ہے کہ میں بھی منہ مناہ منہ کے شرومنی کال دی دال چی تکڑا کرا تیجے کئی نقصان ہے ایک تھوڑی پردان جی دنال میٹنگ بھی ہوئی اور اس سے بچ ایک لفافہ کلچر نو لے کے بڑا چرچہ ہویا یہ بیواد جڑا ایک کتنا شروع ہو گیا ایک بیواد اچانک کی نا جی ایتھے کسی بیاکتی نے بولیا کہ پہلی باری کسی سٹیئی دیوتے کہ ہی کلالا پینچ کار چندی ہے منہ کھروں کہ شرومنی کال درہ پرندک کمیٹری ویچ پہلا پردان ہے جیڑا بہت ایماندار ہے بڑا شریف ہے بڑا سب کچھ ہے جدھوں کے سارے کسی بھی پردان دیوتے کسی دوش لگا میں نہیں کہہ سکتی پر میری مانچ بھی آئی پی دیکھو پہلی باری شرومنی کال درہ پرندک کمیٹری ویچ پردان ملیا جیڑا بہت ایماندار ہے بڑا شریف ہے تے اتھے جہدہ گرچان سکتی ٹھوڑا سا بھر کے چھپی چھپی سال پردان رہی ہے اور میں بھی کوشکتی ہے چار واری رہی ہیں تے میرا نکھیال میں اپنے کوئی الجام لاسکے میں نے تھوڑا پنچ بھی کیتا میں اتنا ہی بیٹھے سا سارے ساتھ ملیکہ نکھیالتارے سالے ملیکہ نکھیال کے میں نے تاہرین sabia چھپی چھپیے پہلان parte میں نے ہی بڑی تکلیف ہوئی ہے تے میری بینتی ہے میری کہ میں ہون فر جی کرتا میرا کہ جیڑی رہندیکار جپان تھ دے میں وہ دیچہ اپنی پور مکانے بہت سکاں جی کرپا کری ہو جی سیو آدھا موقع دی ہو تو میں چان نہیں تو میں کہنا لے عید کی نا لفافی چونے نکلنے جیدہ میں ایک جیدہ ویسی اپنی پردان سب پراتری تو عورتیں بھی کہتا میں کیونکہ انہوں نے اسی گلہ کھلیاں کر لینے ہیں وہ بھی میں بہت ستگار کر دیں میں بہت پیار کر دیں تو اسی کئی وئی کھلیاں گلہ بھی کر لینے وہ گصہ نہیں کرتے میرا تو میں کہا لفافی چونے ہی میں نکلنا آدھا کی تیمہیں صدی کینڈیٹر پڑھنا ہی تھے انہوں اس کر آکھے عیدہ میں کیا تو میں نے کہا لفافی کلچر باندھ وہ نہ بھی کوئی شوگل کرتا میں کہا بیلکل لفافی کلچر باندھ یہ میں گل کہی چلو خیر وہ تو گل چل پی وہ تو بعد وہ انہوں نے سارے گل تو مگی بی 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 نے اگنا کیا وہ تھے سارے سی اپنے لیڈر بھی سکے چلو خیر گالتے باہر چلی جاندی ہے دو جی باری کیوں ہے کہ جب میں نے یہ آئے میں میمبرہ نو مل دی پہئی سی انہوں نے چیمہ صاحب نو کیتے کیا کسی نے کیا کہ بی بی جی لیڈرانوی فون کری جاندے ہے میمبرہ نو بھی کری جاندے ہے میں نے لیڈرانوی اپنے لیڈر سارے تو وہوں نے بھی میں چیمہ صاحب کیا ملوکہ صاحب کیا سیکھون صاحب کیا چندو مائرہ صاحب کیا میں نے کہا کہ ایت کی نا جی اوپن چون لڑی کیونکہ جیڑا سنگت دے مانچے ایک چرچہ جی بن گئی ہے کسی طریقے نال انہوں پر ختم کریے کہتے ہیں میں ساہ بن ہی سی وہ گل ایسی چلی ایسی چلی کہ وہ ایک وشہ جدہ ایسی بن گیا میں کیا کہ بال صاحب اسی تو اسی بلکل ٹھیک کر دیو میمبر بلاننے ہو میں جو تھے میمبر بال صاحب گئی میں آپ ہی گئی میں نے کہا باب سب نے گھل کر کے آیا میں نے کہا تو اسی کسی رہی کیوں سے دے پیجے میں نے اسی دے گھل کریے پہنسی تے ایک پیانپنا ہماری طرح رہنے ہیں تو آڈا میرا فرقی کوئی نہیں پروار سیدھا کہ میں تھے ایتھو تک بھی شد کنی نہیں ہے باب سب نے کہا تو آڈا رسطیدہ تو انشار جائیں باب سب میں تو انشار جائیں میں مطلب انہوں نے پروار چھو اپنا تسمی دیا کہ اندے بی بی جی تو اسی میمبرانو مل دے ہو میں کہا ہن جی میں ٹیلی فون کیتا ہے سی کچھ میمبرانو ملی ہے میں کہا میں محسوس کیتا کہ میمبر جڑے ہے وہ کافی جڑے ہے وہ نیگٹیو بھی بول دے دیکھو میں جڑی میری اندر دگال سے میرا فائد سے میں بالسندسنہ میں کہے بالسب بہت نیگٹیو بول دیا ہے کہ اندے جی کی کرنا ہوتے ووٹ پاؤنی ہیں ہون کڑا گو ساڈی اسی جتنی چون آنو بھائی چون پتہ نہیں کی ہونا ہے جدہ آگے ساڈ آب بھائی پارٹی نیگٹیو پرچار کر کے پنجاب جو پرچار آتے ہیں اتنا ہی ساڈا اوہ خیال نہیں مطلب میمبر جڑے سی گئے وہ محسوس کرتے ہیں میں کلے کلے ہی گال سنویں میں کہا بالسب میں نو اس طرح لگ دا کہ بھی پچی بندے اگئی ساڈے خلاف ہیں ہو جن دے ہم دے ہیں تے پچی تی ہو رہو گئے تے ساڈا نقصان ہو جنے کسی طریقے نال اپن اس طرح سسٹم بڑھائیے کہ میمبر کٹھے کر کے تے اسی انہوں نے پوچھئے کہ تسی کی چاندے جیو کہاں تسی کو دوسری ادنا کرو کہ ایک تے اپن جڑی چرچہ لوگ کا نویچ انہوں بند کرائیے پا ہمیں تسی صحیح ہو کیونکہ پارٹی در ڈسپنن دیکھنا پہندا ہے پارٹی نو جابتی سے رکھنا پہندا میں بلکل اس گلن میں احساس ہے مجھ کوئی شک نہیں میں بلکل اس نے جو کہل کہی میں کہے باہدل صاحب ہی اپنے اس طرح کریے میمبر کٹھے کریے کر کے تسی انہوں نے پوچھ لو کہ بھائی کیدہ کیدہ مان کردہ ہے چون لڑنوں اپن تا جو اپن کردی اے نہ لوکی کہن کہ اس ویلے موکی تے دستیا جاندہ ہے موکی تے دستیاں نا مطلب ہی لوکی لفابا کلچر کردہ ہے سچائی جلی ہے پا ہمیں بلکل سب میمبران پوچھ دے سی کور کمٹیج بھی ڈسکس کردے سی پھر ساری تیاری کردے سی پھر نام جڑا اسے پیش کرتا جاندہ سی اچھ میں نے کوئی این نہیں کہا کہ میں کہن دی سی بھی یہ غلط چکا پر چلو سسٹم بڑایا سی جے میں لوک کان دی چرچہ جڑی بانگی سی پھر لوکی کہن دے سی لفابی چو نکلدہ میڈیا بڑا چکدہ سی پردان کیڑا ہے کہ نکلنا بھی لفابی چو کون لیایا ہے لفابا پھر دا آنا ہے مجھے ادھا نہیں کرنا کردے سی میں کہا بھال صاحب سارنو بھی بڑا کوئی سننا پہندہ سی ادھا نہیں کرنا کردہ تے پھر میں میں بھی چوننی جاندی سی نو کہ اللہ سارنو سننا پہندی سی اپا کسی تھی کہنا محول ٹھیک کرنے واسطے ایک ایک سٹیپ جڑا پوزٹیو کریے تاں جو جنرلی الیکشن آگی سارنو ایدھا فیدہ ہوئے گا میں بھی ہون یہ جڑا لیٹر تو انہوں ایشو ہویا ایدھا جواب تو انہوں ارطالی کے انٹین دے نو کیا چلو میں جی سویر دی انہوں نے کیا پا ہمیں کسی چینل تے کہہ دا نا پا ہمیں کسی پلیٹ فرم تے کہہ دا نا پا ہمیں برسپ تے کہہ دا نا میں سویر دی بول رہی ہیں میرے خلد جو بنجاب دا کی جو چندی دا کردہ کی ہر چینل جڑا میرے کلو انٹیو لے کے گیا میرا جواب تے آہی ہے جی اور میں کی کرنا جی جو میری چاہی ہے کیونکہ میں بلکل پارٹی دے خلاف ایک شبد نہیں بولی ایک قتی بھی دی میرے پارٹی دے خلاف نہیں جی میں پارٹی نے مجبوط کرلی کوئی سجاہ دے رہی ہیں جی میں کوئی پیشلیاں ساڑیاں کمیاں پیشلیاں نے میں اپنے لیڈر دینا لسکس کر رہی ہیں وہ تے کی میں نقصان کیتا بھارتے پر کسی چیئے تے نہیں بولی بھارتے میں کوئی بیان نہیں دیتا میں تے انتلے دامتہ کے بھی آ سسپینڈ کیتا ہے وہ دن بھی میرا بیان سی کہ ہریانا سرکار نو جب پارٹ سرکار نو میرا ایتار نا ہے کہ شرومنی گردورہ پرندق کمیٹی دے ویچے تسی جی تا غلندہ جی کی تی ہریانا کمیٹی بنائی ہے ایک خبردار ہو جو کہ جی تسی انہوں نوٹیفکیشن میمبرہ نو کر کے سرکاری طورتے لائے آسی پرداشت نہیں کرانگے جات تک ساڑھا جو ریو پٹیشن پائی ہے سپریم کورچ وہ تا فیصلہ نہیں ہونتا ہے آنت تک بھی میں بول رہی ہیں جے میں انہیں بڑھیاں انٹریوز دے رہی ہیں میرا کار کلی میریاں انٹریوز آیاں جیڑیاں ہریانا کمیٹی بن دیوتے میں بول رہی ہیں جے میں اوہ حق کیاں ڈیفینڈ کرندا جے میں اوہ حق کیا پڑی پارٹی نو بچاؤندا ہے شرومنی کمیٹی نو بچاؤندا ہے پردان صاحب تے کوئی بھی گال لائی کسے پتر کا نمی نے پچھی میں ڈیفینڈ کیتا ہے میں کدھی اپنے پردان صاحب دی شان دے خلاف گ گال نا سوڑ سکتی ہے بولنی تک گال بکری ہے میں سوڑ نہیں سکتی کیسے پردان صاحب دی اگر شخصیت نو دیکھو تا بینگ پولٹیشن انہوں کیس طریقے نا آنکھ دیو بڑے بادل صاحب اور چھوٹے بادل صاحب مجھوتا ہے پردان دیکھو اسی سارے اکٹھے کام کردی ہیں پردان صاحب بڑا ویزن ہے جی کام کردی بڑی سوچ بڑی ہے ڈیویلمنٹ دی بڑی سوچ ہے ویزن بڑا تکڑا ہے جتھو کہ انہوں نے سوچ شروع اندھی شایلس انڈیو تھے کئی گنا پچھے ختم ہو جاندی بہت بہت ویزن ہے لیکن انہوں نے پردان کی بیچے اکالی دل دی ہے کہ پرفارمنس ایڈی گال کری ہے صرف یہ ہے کہ دیکھو ہوتے اپنا جوائنٹلی کام کرتے ہیں سارے اندھر کٹھائی ایفرس اندھی ہے ٹھیک ہے جی ایسی کہ یہ کہ صدار پرکاس سنجی بادل دی نال سے تلنا کریے انہوں نے بہت چنگی آئیاں سی انہوں نے کوئی اسے نقص نہیں کر سکتے پر صدار سکویر سے بادل بیچ بھی بہت چنگی آئیاں کتنے کتنے سینئر نیتا جیڑے اکالی دل دے بس انہوں نے کہا کہ ہون دا جوگ تک پہلا یوگ بڑا فرق سی ہون دی سوچ تک پہلا سینئر نیتا انہوں نے وہ ریگارڈ اور ریسپیکٹ جیڑی ہے پارٹی جیڑی ملنے چاہیے تھی کتنے کتے وہ پچھے گئی دیکھو جانتے پردان صاحب محسوس کرتے ہیں کہ میں چھو عمر چھو بڑے ہیں تے میں وہ شاید یہ کچھ کہندے ہیں تے میں نامننا تے میرے منتے بوجھ رہے گا جب پردان صاحب محسوس کرتے ہیں کتے کمپلیکس آجندہ کی سینئر نے میں نے دیکھ گئے جی ایزے پردان کئی واری آرڈر بھی کرنا پہندہ ہے ایزے پردان کئی واری ایکشن لینے پہندے ہیں خوش سکتا انہوں نے من چوہے پر میں انہوں نہیں لگتا کیونکہ اسی بلکل ایک میں کوکے رہنے پارٹیج لیڈر سو کتنا کہتے ہیں انہوں نے ایدھا لگتا کہ میرے لیڈرشپ جڑی ہے وہ سنوں اگر میں سٹرونگ کرنا پہندہ میں درکنار کرنا پہے گا کیونکہ کئی وار یہ بھی آجندہ کہ سینئر جڑے لیڈر نے پرانے کھیلان دیا ہے انہوں نے بیچار طرح پرانی ہیں انہوں نے ورکنگ اسے صاحب دی ہے آج دی لیڈرشپ وہ آج کر سوشل میڈیا تے بہت چل دی ہے بہتا لوگ کا دیچ ایکٹیو رہن دے ہیں پرانے لیڈر جڑے پرٹیکل کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں انڈیویجول طورتے لوگوں نے ملنا زیادہ چھوندے ہیں اسی سویرے ساتھ بیجے بیجن نہیں ہیں سنگتہ جاندی جو تو مرچی برسا سنگھ بلٹوہا نے بہت ایک قسم دنال اوپنلی یہ چیز کہی کہ بی بی جی نے انشاسن پانگ کیتا ہے سو جڑا یہ ایک ایلیگیشن ہے اس ویلے بہت بڑے طریقے دینا لگایا جا رہا ہے تھوڑا درکنار کا انواس ہے انہوں تو اسے کدھا ڈیفینڈ کرو انشاسن پانگ نے دیکھا ہے جب انہوں نے کیتا ہے جو شہد جو انہوں نے بچاہ دیتے ہیں سنوالی نہیں پھر پانگ کینے کیتا ہویا کوئی لیڈر کہہ دے ہوئے میں کسی دیکھا آپ کو شہد بولیا آپ شہد بولیا کوئی سے کسی بیشتی کیتی کسی پارٹی دے خلاب میں بیان کرتا ہے جیڑی آپ شہد بول دے ہیں جیڑی ساڑی عزت تے ہاتھ اٹھان دے ہیں جیڑی ایسے شہد بول دے جیڑی کسی دے خلاب بولے نہیں چاہ سکتے اوہ کر دے انشاسن پانگ کی جیڑی جامتے چلے کے کال کر دے اوہ کر دے انشاسن پانگ لیانا تے چاہیدہ ایکشن ہونا لوکہ تے جی ادھا مطلب کے بچے ہی ساڑے کوئی ہے لیڈر جیڑے کروا رہے ہیں کتنا کتے ساڑی پردان جیڑیا ہو اینا چیزان دنالس راؤنڈ جیڑا ہے ایک تھوڑی سرسہ صاحب دنال بھی ملاقات ہوئی اور یہ بھی منع جا رہا کہ کتنا کتے بھارتے جنتا پارٹی دنال اکالی دلدڑا ایلائنس سے گا وہ ایک بہتر بکلپ سے گا پنجاب دے بچے کہ ہندو شکپا ہی چانے واس دے تو اسے یہ چیز دنوں کے دان دیکھ رہے ہو دیکھو پہلے تھے جیڑی ملاقات دیکھا اللہ میری ملاقات کوئی نہیں ہوئی سرسہ صاحب نہ اچانک پہ پانچار دن پہلے ہوتا فون آیا سی بی بی جی چون لڑی جان دے ہو مینک میں کہا ہن جی دے سارنو بھی کوئی سیوہ لادنی سی میں کہا تو آنڈی پارٹی دا کوئی میمبری ہے نہیں جی دے صلی ہے بی اتر ان ہوئی تجھ پوچ سک دیو مینک میں کہا تو آنڈی پارٹی دا کوئی بی جی پی دا میمبری ہے نہیں تو تو آنڈی سیوہ کی لیا اس کر کے ٹوئی کنی کہا چلو فی بھی ہی پارٹی چ رہے ہیں ہاں پانتھ دے رہے ہیں کوئی مارا موٹہ تی باقاؤ ہوئں ہن دے میں کہا کوئی نہیں ہوتے فرس جہاں بھی وہ آپ کی طرح ہی آج ہوتے ہوتے ہیں یہ تو بہت کوئی کل نہیں ہے میرا کر ایک مجھے بھائی ہو گی بہتا مجھے یہ تو بہت کوئی ایک شہد نہیں مجھے گا سمجھو ہے جب ایتا ہے بیجے پی دی سانج مہان جو صدا پرکاس جی بادل صاحب نے ان میں رکھیا لیں کہ وہ دو یہ ہی سوچ کے پائی سی کہ پنجاب دی شانتی پنجاب دی ترقی سانج بنو کارنواس تی پارسرکار نال پارٹی نال سانج پونی پاو گئی کسی نہ کسی دے پھر NDA بنیا NDA دے بچے حصہ بنیا مانجوگ پردانمت تھی شریعہ ٹل بیہاری باج پریشن کانگرس تھی اسی کار نہیں سکتے کیونکہ ہمیشہ کانگرس تھی سادہ بیروہ دریا کوئی تارمین کے مسئلیاں تھی کوئی سکھ مسئلیاں تھی جلما تھی تکیاں تھی نوجوانی تھی کان تھی نسل کشی تھی شریعہ مندر صاحب تھی دروار صاحب تھی جو حملے ہوں ہون گاللی ہے کہ اس سمید دران NDA دیوچ بہت کام بھی کرای پنجاب دی بڑی ترقی ہوئی جننے فلائیور پریج دیکھتی ہو جننے انڈسٹری سے دیکھتی ہو جننے تھرمل پلانٹ دیکھتی ہو جننے بڑے بڑے ایمز بڑے ہر سپتال دیکھتی ہو جننے انسٹیچوشن سے دیکھتی ہو ساریاں روڑز نو شہرہ نو کولیکٹیوٹی کرنی سب کچھ مانجوگ بادل صاحب نے لیا کے لائے جی ساری سانس جی تھی جی سردار سکھویر سکھ جی بادل صاحب وہ تھے میمبر پارلیمنٹ بھی رہے بھی مینسٹر بھی رہے بیبا جی ہوتھے ایم پی بن کے گئے تو مینسٹر بھی رہے اکثر ساری سانس جا سی تھی ایسی کروڑا اور پہ لیا کے پنجاب چلائے میں نے یاد ہے گھٹکری صاحب جو دوں منتری صاحب سرکرہ پیڑا لی دے تاں بادل صاحب اکو دن چے تی ہزار کروڑ پیڑا لیا ساری سڑکہ باز تھے اکدم بڑی حرانی ہوئی کہ سردار سکھویر سے بادل دا ویزن دیکھو پورا انہوں نے کوریکٹیوٹی شیرد بنا کر دیتی فلائیوبر بریج بنا کر دیتی جو ساریاں ریلوی کروسنگ ہیں انہوں نے دیتے بریج بنا کر ساری چیز انہوں نے ایک ایک جو کہی تھے سارے ہیں تنہوں نے چیک کر رہتا ہے کسانہ دی بڑی مصیبت بنی سارے دیش دے کسان جڑی سی جنہ کمہ کر کے نہیں خوش سی جنہ ایکٹ کر کے نہیں خوش سی وہ مانجک پردان منطری صاحب نے بعد ویچ چلو راد بھی کر دیتا بڑا چنگا ہویا موقع سام لیا یہ تے ایک سال بڑا ہی جلم سیا بڑی پیڑا ہوئی پنجاب اجڑیا دیش اجڑیا پنجاب دے کسان بڑے موت دے کیریچا گئے بڑی یہ پرشانی آئی ہیں سارا پنجاب بہت بیک فورتے چلا گیا پھر بھی کیونکہ سنگرش کرنے پہندے ہیں دیش واسطیانے وارڈ بچوں سارے سکھانے پنجابیانے جہاں ہر ایک کسان دے پوتنے بڑی بڑی سیہوہ کر دیتے ہیں ہون اس میں لے آکے سانوں پارٹی جنتہ پارٹی نڑوں الائنس توڑنا پیا کیونکہ یہ ایسی بیچ رہا کے گال کرتے ہیں ساری نہیں سن دے ایسی بڑی کوشکتی نہیں سنی گئی تا پھر پارٹی نے فیصلہ کیتا ہے کہ الائنس توڑ دو کیونکہ ایسی دوشی برابر دے بند دیا سارے ایسی نکسان ہوتا ہے توڑیا بیپا جی منیسٹری چھڑکی آگے دیکھو چلا سیدہ کانو یا سی نا تے اوڈو گینی جیال سنگھ جی راشترپتی سی نہیں ستیفہ دیتا گریا مطی سی سدھا بوٹا سے نہیں ستیفہ دیتا تے بیپا جی دی بھی ساری پارٹی دے لیڈر دیو کروانی ہے کہ ستیفہ دیتا میں سم بھی دیا کہ پارٹی نے کیتا بھی بڑا کچھ کربانیاں بھی کیتیاں پر سانسٹرپٹن دے نال تھوڑی جے بکھری میں بھی آیا ان جیڑی کال لگی ہے لگا تا 33-43 سال ساری پارٹی دے نال الائنس لیا میں سم بھی دیا کہ اج ایک الکیہ نہیں کہ بی بی جی نے شیئر کسی پارٹی دی شیئر میرے نیرہ تکا بیلکل بین سافی میری کسی لیڈر نال کوئی میٹنگ نہیں کسی لیڈر کو میں کہہ دی کہیں نہیں کسی لیڈر نال میری کوئی ٹیلی فون دی بھی سانج نہیں کوئی ایک بھی ٹیلی فون ایک بھی میری میٹنگ کوئی دست دے کیونکہ میرے من چاہے کہ شیومنی گردارہ پرندک میٹری شیومنی اکالی ڈال دے وچہ چون کی آئی ہے بی بی جی اگے لے کی رات اسے ہوں لے دیکھ دو کی میں تھی دیکھو یہ ہی ہے کہ میری مانچ جل چاہاں شونک ہے وہ سیاست دانی انہا انہوں میں پوسٹیو سیوہ کرنی چاہتی ہیں میں پنجاب دی وچہ سیوہ کرنی چاہتی ہیں پنجاب دی لوگ کر دی سیوہ کرنی چاہتی ہیں پنجاب دی لوگ کر دی مشکلہ نیلال توڑنا چاہتی ہیں تو انہوں نے حال کرنا چاہتی ہیں میرے علاقے والے ہیں سیتکار وچہوں میں سیوہ کرتی ہیں پنجاب دی سیاست میں چوئی لیکن میرا وڈا شوق جڑا وڈی شرد دا وڈا ستکار کیونکہ شاہٹ سال دا تھائی بارہ چاڑی چاڑی تے چھبیش شاہٹ شاہٹ سال دا جس پروار دا ناتا جس سنستان جڑیا ہوئی وہ سنستان جی میرا چاہب ہے میری شرد دا میرا ستکار ہے کہ جدو کتے میں اوٹھے سیوہ کر سکا تھے میں بہت تو بہت سیوہ کر سکا باشی رومانی گردارہ پرندک میں کیچے تے میں ایچارنی ہے کہ وہ سنستان جی آج لوکہ نے وچے کتے کتے لوکہ جو گسی ہے کوئی گلی ہے وہ کسے ٹانگلالا پر رل کے ٹھیک کر سکی سوہید ویدوانا ناہ لے کے چلا ورچ بس دے پرمک شکسیتہ سکتا سکھانو انہوں نے بچارتہ رہا جانو ہما بد تو بد لانک نام لےوا سنگتنو گر سکھانو شرومانی گردارہ پرندک میں کیچے وشواس پیدا کر سکا جیڑا وشواس آنے تو کئی پاسیو کٹا بھی ہے سو وہ سارا کچھ کرنا دا میرا شوق ہے سو بیبی جی چون لڑن گے ایک آل بہت سپشت ہو چکی اور کتے بہت ہی بیباکی دن آل انہوں نے پارٹی نو ڈیفینڈ بھی کیتا پارٹی بچ اپنی موجودگی جڑی ہے اس نو بھی انہوں نے زکینی بنایا اور آن والے سمیں بچ جڑی ہے وہ نام لےوا سنگت جڑی اسی سی سیوہ کرندہ ڈا موقع اس نو لینڈ باستے کتنا کتے بے قرار بھی نہیں اور جتن شیل جی سو آس کر دیں کہ آن والا سمیں جڑا کافی جیڑا جڑا ہے وہ سنو سمویدن شیل جڑا دیکھونے ملے گا کہ کیس تریقے دن آل یہ سارا مسئلہ جڑا ہے کالی دل اور شروع منی کالی دل جڑا ہے شروع منی گردوارہ پربندک میں ٹی اڈیا سوٹ آٹ کر دی ہے سارنا گالبت کر لی بہت پاسکتے ہیں میرے بانیج جی بہت تنباز سروتیاں دا بھی تنباز جنہوں نے اس سما کٹے میرے بچنا نو سربان کی بھائی گردو چی کا خالصہ بھائی گردو چی کی فتو